محمد اقبال محمد سنگھ والدہ سردارنی مہند نجم نانا سردار پری سنگھ نانی اساکور بین نرملکور بسرا اور دکر رشتہ دار سمیت رہش پذیر تھا کیا میں پاکستان کا اعلان ہوتے ہی مون سنگھ عبدالخالق کا سارا خاندان جلندر انڈیا ہجرت کر گیا اور وہاں سے کنیڈا شفٹ ہو گیا جبکہ سات سالہ مون سنگھ اپنے خاندان سے بچھڑ کر گاؤں میں ہی رہ گیا جس کو گاؤں کے نمبردار محمد دین راجپوت نے انسانیت کی مثال قیم کرتے ہوئے اسے گود لے کر اپنا بیٹا بنا لیا اور آدھا مربع رقبہ بھی اس کے نام کر دیا گزشتہ دنوں عبدالخالق مون سنگھ کی سوشل میڈیا پر ویڈیو ویرل ہوئی تو کنیڈا میں مقیم اس کی بین نرملکور بسرا نے ایک ہاتھ کے تین انگوٹھ کے نشانی سے اپنے بائی مون سنگھ عبدالخالق کو پہچان لیا اور اپنے خاند بلدیب سنگھ بسرا کزن ہرندر سنگھ اور اس کے بیوی کلبیر کورنجر سمیت 75 سال سے اپنے بچھڑے بائی مون سنگھ جو اب عبدالخالق ہے کو ملنے بیہاری کے نواہی علاقے گگو منڈی 371 ای بی آئی بین بائی گلے ملتے وقت جذباتی ہو گئے اس وقت وہاں مجود ہر آنکھ اشکبار تھی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نرملکور بسرا نے کہا کہ پاکستانی قوم کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے بھائی کی حافظت کی آج میں اس سے مل رہی ہوں عبدالخالق مون سنگھ اس وقت 82 سال کے ہیں جو بین سے اور دیکھر رشتداروں سے مل کر بہت خوش تھا